صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کا نابدو و ایہ کا نستہین اہدن سراؤت المستقیمہ سراؤت اللزینہ حنمت علیہم غیر المغزوب علیہم وال الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج آل محمد و آواز بلاند صلوات دعا بارس کائنات تولی طرح قبول فرمائے بانی آند پر خلوص تمام بارم شہنشاہ اپنی بارگاہ وید قبول فرمائے مومن مومنات جو بیمارن مالک صحت لیو بھئی غلام باقی رکو اللہ شفاہ دے باقی جو مومنین اللہ شفاہ کاملہ عجل آتا فرماوے بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا گھار وسے تواریاں ساری آنکھ کھانے کھن مجلس پاک دا سواب سمار باس دے جملہ مرحومین دے اروہ تاکھوں سے سلوات پڑو میں ذکر پاک شروع کراماوہ بارہ مارچ مجلس ہو سی کارٹ گاڑ بارہ مارچ بھائی غلام باقی رکول انشاءاللہ نوکری حاضری ہو سی پندرہ مارچ ہو سی راجی آلے تھی اُتھے انشاءاللہ نوکری حاضری ہو سی باوی زکاہ دوسی تونسا شہر زمور دا باس کھول انشاءاللہ نوکری حاضری ہو سی سلوات تچی پڑو باوا سلوات تچی پڑو باوا سلوات تکلیف کرو سلوات پڑو سلوات تکلیف کرو سلوات تچی پڑو باوا داویں اللہ دیہیں آئے آئے کربلا دے میدان ویچ آئے آئے ترائے ہیوانی ہو جائے ہن جہن دی مسلمانہ عزت کی تھی چپ کر گئے پہلا گھوڑا ہائی شہزاد ایلی اکبر دا جہنہ ناو کا بے جہن دیوتے سوار آئی شبیہ پیغمبر جہنہ گھوڑا آئینا کربلا ایلی اکبر سوار تھی کہ میدان ویچ بابا آئین ڈھیر سارے لوگ آئین جنا گواہی دیتی ہے ایک آسوا آونے بخشے سے دو جا ایک ناکہ آئی جہنہ دے آخری خطبہ دیتا ہے بادشاہ حسین داچی آئی داچی جہنہ دیتے محمل بنا کے کچاوہ رکھ کے امام حسین اٹھے سوار تھی کہ جہنہ لے کلہ رہ گی آئی ہونے لے خطبہ ڈیتاس آدھے کوئی نجان دا ہوئے میں رو دیکھو میں رسول دا پھترا میں بطول دا پھترا متہ کل تسا آنکھو بے یسا سنجاتا نہیں سارے سنگے نوم محمد دی مہردہ سوار لکھ دفع قربان تھی محملوں ٹھیر سارے بندے ہیں جنہ بابا تلواری سٹھ گھتین نیزے سٹھ گھتین تیر سٹھ گھتین آ کے داچی کو گل لائینے کوئی سجو چمد ہے داچی کو کوئی خبوں تے گوہ ہی لے دیں یعنی حکوے دے پاسے لے کیا دنو ہاں داچی نہیں جنہ دے رسول سواری کریں دائی تو سونا رنے اوئے لے غریب کربلا بہرنے پاسے مدینے دے لے کیا دھینانا تیری داچی دہیا کریں دے تیری اندھیاں دہیا نہیں کریں دے اللہ تک مرشان دے لنگلاوے میں بسم اللہ کرام تیسرا تاریخہ میں چاہے جائیں لے آکھ اسنا لوگوں میں غریبا کائنات دی ہر شئے لبے کئیہ حسین آکھے تاریخہ دیئے ایک ہرنی آگئی ہے ہرنی بابا جائیں دے گل بھی چھوٹی جائیں رسی آئی دیر سارے لوگ جائیں علیدہ تھی گائیں فولتوں آتے انہیں ہرنی ہوا ہے جیڑی مدینے محمد مصطفیٰ دی مسجد ہی چاہی آئی جائیں دے گل رسول رسی پاتی آئی تے فرمایا اسی میڈی امت تے ہی ہرنی دے گوشت حرام ہے امیلے غریب رج رنے آدھے نانا ہرنی دے حیاء کریں دے پین میڈی اندھی اندھر نہیں کرے پی ہک گال بیتے دو دوڑھے تو سباؤں سونے رہو اسا دے باس دی زندگی ہوئے بڑی مئیلے سے پھڑ گی مولا خیزر دی زندگی کرے سے کوفہ دا وسدہ بابا 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 نا عبداللہ بابا اے دے میں گھر کوئی نمی دا محرم تک بابا میں کہے بے ملک تک یہاں سے اے دے میں دا محرم اے دی جمعہ لین صبح صبح میں کوفہ بچ آیا میں مین دروازہ کراس کی تا کوفہ دا جی تا پانچ سات دربان کھڑے اے دے میں شہر داخل تھی دکانہ بند شہر بند دروازے بند حود آلمیں میں کوئی بندہ نہیں رٹھا بزار ہی اے دا میں گھر گھوڑا داخل کی تا میں بیوی دیا میں حقل ماری میری بیوی میں دو آئیے ہو سکتا میں کوئی بے انگل نہ کرا میں سب تو پہلے آکھے سالے شہر جز کوئی بیماری آئیے وہاں دیئے کیوں عبداللہ بندے مر گئے ہیں عبداللہ بجھا وہاں کہ میں کوئی بندہ کوئی نظر نہیں آیا یہاں دی عبداللہ مارتا نہیں گئے کہ تھا ہی کوئی کربلا ہے تو جان نہیں آئے 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 عبداللہ دھمائی جان نا یہاں دیئے اتھائیں کوئی بادشاہ آیا ہوئے جائیں سارے بادشاہ تے خروج کی تے بقول سارے لوگ آنڈے سارے بادشاہ حکم لیتے گورنر ابن زیاد اولائینہ کے جیڑا بندہ امامہ بن سکتے تلوار ہتھیں نپ سکتے گھوڑے دی سواری کر سکتے او گھر نہ رہوے او گھنے کربلا تیوں بادشاہ نل جنگ کرے چیڑھا نگیا اندھی جائداد ضبط کرے سوں اندھی بچے تہتے کرے سوں اندھی پردہ دار سا قید کرے سوں عبداللہ بیماری نہیں ہے یہ پورا شہر گیا ہوئے تے میں تیری منت کرے نہیں ہے زین نہ چھوڑ اتھاؤں گھوڑا واپس بلا بڑا ظالم گورنر رہے متہ سادے ہوتے ظلم کرے توی ونیو بادشاہ نل جنگ کرے عبداللہ دے میں گھوڑا روکے میں زین تے بہ کے پانی پیتے میں گھوڑا واپس کیتے میری اٹھ ست سال دی دیئے جائیں آکے میری عباد دامن پہے میں کوئی بابا میں ہک بھائی گالی سنی میں کہ بیٹا کے لیے بابو جیڑا بادشاہ آیا ہوئے نا اندھی فوج بہن تھوڑی ہے تھوڑا آواز ٹھیک کر بھائی جیڑا پرلے پاسو بادشاہ آیا ہوئے اندھی فوج شالہ تیرے بچڑے جی من لکھ دفعہ باتا پرلے پاسو جیڑا بادشاہ آیا ہوئے اندھی فوج بہن تھوڑی ہے بابا سادہ سارا شہر مارنگی ہوئے بسرائی مارنگی ہوئے میں سنے شام اٹھی فوج آئی ہے تی اندھی فوج ہی تھوڑی ہے تسا یقیناں ڈھے ریوے اے بابا تو اکو فتح ہو سی تی جیڑے فاتحوں میں انہوں نے اکو مال غنیمت لب دائے بابا ویندہ پائیں آج تک میں کچھ نہیں منگا اکو مال غنیمت کوشش کریں ایک جمنی یقیق دیں انگوٹھی لب پو بھی نا اے بابا میڑو ضرور کہنا ہوئے شالہ تیرے بچڑے جی میں دھی کو دیلا سا لے کے آدھے بیٹا میں ضرور رہی ساں جیلے رون دے پہوں میں تو اے زہن بے پاس ناں گیا جیتا مجلسہ صدباز جیوے چھوڑ گئے میں اٹھوں شروع کی تیئے عبداللہ آدھے چار پانچ گھنٹے میں کو لگن کربلا دیا نتائی صبح میں ٹورا کوفت ہوں آدھے جائے لے میں آیاں انہیں لے جنگ موک گئی آئی آئے 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 ہر پاسو آواز پہ یادی مارو اندہ کوئی نہیں رہ گیا آدھا میں دیتا ہے ہک پاسو کلہ زخمی ہے لالا بشیر ہک پاسو کلہ زخمی ہے عبداللہ دے بے پاسو ہزارہ مارانہ لین تیو کوئی بہادر کو یہ ڈائی نا جیڑے پاسے حملہ کریں دے میلان دے میل فوجان پیچھا ہٹ میں دیئے چپ کر گئے بھی ای آدھے ساتھ حملے میں اون زخمی دے کھاڑ کے ڈٹھن ای آدھے ساتھ میں حملے دے بہاد اون تلوار نہیں آمی چھپاتی ہے کوٹ تے رکھا سمت تھا کوئی تصمی پڑھ دائی سنین دی نائی کہیں کہیں لے لمحے تے دے دھائی تے آدھائی موسم میں دی آئی ٹلکت ہو گئے ہیں تُسا سونے رہتے ہیں موسم میں دی آئی آدھے باقی فوج پرے ہٹ گئی آئی میں سامنے ٹیبے تھے کھڑا میں گھوڑا گھنہ یوں زخمی دے پچھلے پاس بلکل قریب میں تلوار بے نیام کی تھی ہے میں اپنے آپ کو آکھیں مارنا تا این ہی کوئے جہ کوئی ہر کوئی پیا برہے ہوئے اے میروں ڈہدہ کوئی نہیں بیٹھا تلوار نیام اچھ پا گئے دیا سا اپنے آپ کو میں آکھیں تلوار کٹ جا این جو تیوار کر جتنا ہی نام تیک مل ویسی این جنگ دا فاتح تو تھی ویسے اے دے میں تلوار کٹ کے میں بالکل گھوڑا قریب گھنگیاں ہوں باد سامنے لو ڈٹھا نہیں اے دے ان قریب ہے جو میں شہنشاہ تے حملہ کراں اچانک میں ڈٹھے جائے لے میرا گھوڑا قریب گئے ہی میں سجا ہاتھ میں لو کیتا ہے اے دے عبداللہ ہاں اے انگوٹھی اے لہا گھن جا تساوس دے عبادورت والے بچڑے دیمن عبداللہ ہاں اے انگوٹھی اے لہا گھن تے دھیک اٹھے میں بیڈی طرفوں کو توفہ دے میں جو ہیک زخمی مسافر تے کود آدھا ہے میرے پیرہ تلو زمین نکل گئی ہے میں گھوڑے دی زین چھوڑیے میں تلوار پھوکا سٹی ہے میں زخمی دے اب گوان جتھے پیرہ تو سارتا ہی زخمی ہے لاری چو خون پیا بت دے رخصار زخمی ہے عبرو کٹے ہوئے پیشانی غریب دی زخمی ہے ایدہ زخمی آئی جو ہاتھ زخمی ہے میں آکے مسافر بھئیاں گلہ بھا دیتے گال میرے نال کی تھی آج کوفہ تھی گھنٹے گزریں چار یا پانچ تمہیں کربلا تیکوئے گال نسی کہیں ہیں ٹھگڑا صاحب بھرکہ دے عبداللہ میں کو سنجان میں حسین عبداللہ دے میں پیرہ کیوں میں میں آیا کہ تُو جو حسین ہے غازی کے لگے شالہ بستے رہو میں کوئی عبداللہ آ میں آخری سپائی ہونا تو بنائی ہاں پس میرے حصے دی مجلس ہو گئی اللہ تو میں ایک بند پڑھ دیں تُسا بہت سونے اٹھیا ہو بھائی پڑھ دے مانا بابا اجازتے ایک دوڑا میں پڑھا چاہنا تو آلے بچڑے جی میں میں صدقے تھی وہاں سیادان جھولی چاہی کھڑا شالہ کہیں دے مان نہ ترٹیں مان ہوں دے بھیراہ کی غریب صدای اس غلام باکر غازی تو باہ دور رہینے غازی تو باہ چادرہ خسیہنے میں زمورد مجلس پڑھ دا پیامی نوترہ سال پہلے جڑھاں لے سرکارِ وفاد اشادت پہ پڑھ دیں ملنگ گھوٹھے میں لے میں سمجھے پہر ویند ہے ملنگ جو ہے وہ گھاں لگا ہے رو کیا دے سیزادہ واقعہ جنابِ یوسف تو باد بھیراہ مند بھیراہ مند تو اعتماد اٹھ گئے ہن جائیں بھیراہ مند اعتماد بہالا کی تینوں دہ ناباس ہے چھپ کر گئے ہوئے بس میں ایک دوڑا پڑھوں تیرا خنجار چرے دے ہاتھ کی مکمل آئے تے میڈا کون چاہی ہاتھ کی گھبرا نہیں ہے جائیں روکا رہا کچھ گیا ہے میڈے کول آواما روکا رہا کچھ گیا ہے یوسف تو بڑھوں ہاتھ کیا دادا شجاد مانا موسیقی 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 تیر ہوئی شمرے پوچھی آئے ہون دل میں آئی ویل سبیر کواں پینی غربت دا سبیر کواں پینی غربت دا تیر ہوئی شمرے پوچھی آئے ہون دل میں آئی ویل سبیر کواں پینی غربت دا تیر ہوئی سبیر کواں پینی غربت دا 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 پیو دیلاش کن چاوار دیگئی تی جدا والای حی آنکان زخمیتو شام غریبا دیگئی اکر پاک امام آخری صلوخ دیگئی 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 محمد اثر درام کی دیمائن کلام گے ملک مولا مجد صدی شام ہو سی بلہ کیے بائیس یا بائین کچھاری حسائے مجھا پر دیکھن ایسی آبین کچھارے ہو جائے مجھا پر اپنی عزت جلال دا واسطہی میلا اللہ محمد اہل بیت محمد دی عزت دا واسطہی سارے حال تیرا ہم فرما سارے گناہ ما فرما ساریاں خطام بخش سارے مرہومین دے درجات بلند فرما آمن والیاں مصیبتان دور فرما بانیان دے مرہومین دے درجات بلند فرما این مجلس پاک دا سواب اندے ارواح تک پہنچا دامن اہل بیت نال ہومن آلم برزخوط جناب سیدہ دی شفاعت نصیب فرما میشریت بادشاہ حسین دی شفاعت نصیب فرما سارے حال تیرا ہم فرما نیادو تھا نیادو تھا نیادو تھا نیادو تھا ہمارے پوچھی آئے ہونے قلقی ایویر ندا دیر ہمی لغاب دے ہمارے پوچھی آئے ہونے قلقی ایویر ہمارے پوچھی آئے ہونے قلقی ایویر ظالمہ دیرہ زخمی آئے تہتے کافی آئی دیندائی کا زرب چلائے میں تیرا زرباں تانڈ تین لہرہ سی دین تو پھیا ظالمہ دائے نئے کتم کھئیو میں چوبائے رہاں تو نے کس گئے پتر بھی رائے ظالمہ دائے میں من گیا ہاں تن سابر ہے آج بات گئی آئی آنگی میں من گیا ہاں من گیا ہاں تن سابر ہے آج بات گئی آنگی میں من گیا ہاں تن سابر ہے آج بات گئی آنگی بات شاہ دا ظہور فرماؤ مجلس پاک دا ثواب لنگر نظر نیاز توام دا ثواب سمر باسدے جملہ مرہومین دے ارواح تک پہنچا انہ دے اس تاں پردے سلامت رکھیں جڑیاں پردے جمکان بیٹھیے لیں دین جناب سیدہ دی عزت دا واستہی سالے حال تے رام فرما سالے حال تے رام فرما جنہ کو لٹے نہیں بخشے کر نئی لٹے حیاتیاں لے بچ لے جیڑی جیڑی جیندی دعا ہے میں ستجاہت مستجاہ فرما سالے حال تے رام فرما انہا بستیاں کو انہا بارگاہما کو تا قیم قیم عباد و شاد فرما اللہمہ سلی علی محمد جو جو مومن بیمارن سیت کاملہ عجل آتا جی بابا محمد موسیٰ کو شفاء کاملہ عجل آتا فرما اللہمہ سلی علی محمد آل محمد و عجل فر جاؤ لے اللہمہ سلی علی محمد اللہمہ سلی علی محمد